چیف الیکشن کمیشنر خلاف تحریک انصاف طرفاں سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کہے ہوئے ہو ان حوالے سا ودیک تفصیل بٹھوں تھا آن لائن انڈس ٹی وی جے ریپورٹر صدام حسین کا جی صدام تفصیل ان کا آگاہ کا جو چیف الیکشن کمیشنر جے خلاف اجتریک انصاف طرفاں اسلام آباد سپریم کورٹ میں ریفرنس داہر کی ہوئے ہوئے اچھو تناظرین ان حوالے سا آن لائن انڈس ٹی وی جے طرفاں گالبول کنداسی سینئر قانون دارن سا تو اے آئین آئین قانون جے دائرے میں انہیں ریفرنس کے کیوں تھا پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں اب پی ٹی آئی کی آٹھ سیٹیں کم ہو گئی ہیں قومی اسیمبلی میں کم ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی کی دو سیٹیں بڑھی ہیں پی ٹی آئی کی یہ سیٹیں کم ہوئی ہیں کراچی میں جو پی ٹی آئی جیتی ہے جس میں آٹھ فیصد ووٹ نکلا ہے آٹھ پرسنڈ ووٹ نکلا ہے بانوے فیصد لوگ نکلے ہی نہیں ہیں یہ ہے ان کا عالم جو ہے اس عمل کے نفرت کے خلاف عوام الناس کا تو یہ پی ٹی آئی جیتی کہاں سے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے جیت جیت کی بات کرتے دیکھیں وہ پہلے ہی سیٹنگ ممبر ہے عمران خان یہ چھے سیٹوں سے جو جیتا ہے یہ اسیمبلی میں اس کے ایک سیٹ کا بھی اضافہ نہیں ہوا ایک سیٹ کا بھی اضافہ نہیں ہوا کیونکہ یہ تھرو آوے ووٹس ہیں وہ نہ تو چھے سیٹوں پر حلف لے سکتا ہے نہ ہی چھے سیٹوں کی بنا پر جس میں جیتا ہے وہ ممبر بن سکتا ہے کیونکہ ممبر وہ پہلے ہی ہے یہ مزاک کیا ہے اس نے اس جمہوریت کے ساتھ مزاک ہے اس قرص تھا پاکستان کے جمہوری نظام کے اوپر اس قرص کو ہم نے آج مکمل طور پر ادا کیا ہے ایک جانب دار چیف الیکشن کمیشن سے پاکستان تحریک انصاف بہت دیر سے مقابلہ کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے جمہوری نظام کو کمزور کیا ہے جنہوں نے پاکستان کی عوام کے ووٹ کے تقدس جو ہے اس کا تحفظ کرنے کی کوشش نہیں کی اپنے آئینی کردار سے تجاوز کیا ہے چاہے وہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہو ڈسکا کا الیکشن ہو عوامی نمائندوں کی ضمیر فروشی ہو پاکستان تحریک انصاف کی قبولیت اسیفوں کی جو قبولیت ہے اس کا مرحلہ ہو پیکن چوز کر کے بڑا جانب دار اور غیر آئینی کردار ادا کیا ہے اور یہ درست ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت آئینی استحقاق کو استعمال کرتے ہوئے سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے اندر ریفرنس دائر کریں اہم عہدے پر فائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنے جو آئینی کردار ہے اس کو شفافیت سے اور ایمانداری سے ادا نہیں کیا الیکشن کمیشن جنرلی اور الیکشن کمیشنر سپیسیفکلی اس سارے معاملے میں پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک پریجیڈیشل یا تاثب پر مبنی یا پارٹی بازی جیسے کہتے ہیں اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے فائل کیا یا فائل کرنے جا رہے ہیں ریفرنس اس کی گنجاج تو ہے قانونی گنجاج نظر آتی ہے